ایک ایسے شاتر گروہ کا بندہ پھوڑ کیا ہے جو فرضی ویواہگار ان یوکوں کو ٹھگنے کا کام کیا کرتے تھے یفتی کے پریجن بن کا یوک یفتی کو ملواتے تھے اور پھر یوک سے اچھی خاصی رقم وصول دیتے اور پھر دو دن بعد ویواہی تو یفتی کو وہاں سے لے کر رفوچکر ہو جاتے تھے لال سنگھ ڈھاکور اور اس کا گروہ کچھ اس طرح سے لوگوں کو ٹھگنے کا کام کیا کرتا تھا گروہ کا مکھیا لال سنگھ شادی کروانے کے بعد اس محلہ کو اس کا حصہ دیکھا اور دوسرے یوک کی تلاش میں جڑ جاتے تھے لال جی محلہ کا کبھی بھائی تو کبھی پتا تو کبھی ماما بن جائے کرتا تھا یہ ایک بہت ہی الک قسم کا معاملہ ہے اس میں ایک گینگ پوری سکری تھی جن یوکوں کی شادی نہیں ہوتی ہے ان کو اپنے باتوں مر لے کر انہیں فرجی شادی کرواتی ہے ان کی اور ان سے پیسہ اٹھ کر اس کے بعد لڑکی کو غائب کرا دیتے ہیں اسی پرکار کا ایک پرکن جب ہمارے سمکش آیا تو اس کی بیویشنہ کی گئی جس میں پایا گیا ہے کہ ایک محلہ جس کی گھنشدہ ریپورٹ خانے ہنمان تال میں 25 جولائی کو کرائی گئی جب اس کی بیویشنہ کی گئی تو پایا گیا ہے کہ یہ محلہ چودہ تاریخ کو یہاں سے تیندو کھڑا کے لیے نکل گئی تھی وہاں اس کو کسی گھتی دوارہ ایسا بتایا گیا ہے کہ کڈنیپ کر لیے گیا ہے جب اس کی تصدیق کی گئی تو پایا گیا ہے کہ یہ پورا ایک گینگ ہے جس میں جس کا سرگنا ڈھال سنگھ تھا پور ہے جو لڑکیوں کی شادی کروا کے پیسے لیتا تھا مجھے مجھے مہدپور میں سو سال پرانے مکان سے کھدائی کے دوران